جو کچھ بھی آپ کے اندر جاتا ہے جو کچھ بھی آپ کے اندر جاتا ہے وہ آپ کے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے آپ جو دیکھتے ہیں وہ آپ کے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے آپ جس ایٹموسفیر میں انہیل کرتے ہیں ائر کو یہ قولیٹی آف ائر آپ کے نفس پہ اثر انداز ہوتی ہے آپ جس طرح کی چیزیں پیتے ہیں وہ آپ کے نفس پہ اثر انداز ہوتی ہے آپ تھنڈا پانی پیتے ہیں آپ کے نفس پر اس کا ایک اثر پیدا ہوتا ہے آپ گرم پانی پیتے ہیں آپ کے نفس پہ کچھ اور اثر پیدا ہوتا ہے آپ نیچرلی تھنڈا پانی پیتے ہیں وہ آپ کے نفس کے اوپر کچھ اور اثر پیدا کرتا ہے آپ آرٹیفیشلی تھنڈا کیا ہوا پانی پیتے ہیں ریفریجریٹر کا وہ آپ کے نفس پہ کچھ اور تاثیر پیدا کرتا ہے آپ پروسسٹ فوڈ کھاتے ہیں وہ آپ کے نفس پہ کچھ اور تاثیر پیدا کرتی ہے آپ کلام الہی سنتے ہیں آپ کے نفس پہ ایک اور تاثیر پیدا ہوتی ہے آپ ایک نوول پڑھتے ہیں آپ کے نفس پہ ایک اور تاثیر پیدا ہوتی ہے آپ جو کچھ بھی اچھا ہمارے اندر چیزیں جاتی کہاں کاس ہیں آنکھوں سے جاتی ہیں کانوں سے جاتی ہیں مون کے اندر سے جاتی ہیں یہ سب چیزیں مطلب چاہے جو جو چیزیں ہمارے ہم جو کچھ سنتے ہیں ہم جو کچھ آور ہیئر کرتے ہیں یہ سب ہمارے نفس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے وہ انسان جس کو اپنے نفس کے تذکیعے کی فکر ہے اور وہ انسان جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے اور وہ انسان جو اپنے نفس کی انکلینیشنز کو خراب نہیں چاہتا کہ وہ ہوں تو اس کو ان حوالیوں سے بڑا محتاج ہونا چاہیے وہ تمام چیزیں کھانے پینے کی جن کو حرام قرار دیا گیا ہے ویسے تو ہمیں اس ریزن کی حاجت نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی شراب حرام ہے تو کیوں حرام ہے بس ٹھیک ہے اللہ نے مناہ کیا ہے بس ہم نہیں پینے گے لیکن اگر ہم اس کی ایک علمی سطح پر اس کی ریزن کو جاننے کی کوشش کریں تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کیونکہ خود اللہ نے یہ بات بتائی کہ بھئی اس کے کچھ فائدے بھی نہیں ہیں لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں تو نقصان ہے کیا اس کے نقصان یہ ہیں کہ ہماری جو ہمارا جو بائی لوجیکل ہماری جو ہماری جو ایکزسٹنس ہے یا ہماری ایکزسٹنس کی جو بائی لوجیکل ڈائمنشن ہے یہ ڈومینیٹ کرے گی شراب پینے کے نتیجے میں ہمارے شعور کے اوپر ہمارے فہم کے اوپر ہمارے ارادوں کے اوپر بلکہ آپ کے ارادے ہی ایک غلط ڈائریکشن میں جائیں گے تو وہ ایک آپ کو کیپچر کر لے گی اور یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے آپ اپنے عمل کو آپ صحیح عمل نہیں کر سکیں گے آپ کے اندر سے جو آپ دوسرے قسم کے رجحانات ہیں وہ جور اٹھائیں گے آپ کو روکا ہے اسی طرح آپ کی ایک حلال اور طیب غزہ کی اوور ایٹنگ بھی اس طرح کے مسائل پیدا کر سکتی ہے تو یہ یعنی آپ ایک حلال چیز ہے آپ روٹی کھا رہے ہیں اور حلال ہے اور طیب ہے لیکن آپ کو آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو اس کے مسائل ہوتے ہیں تو ہمارے نفس کے اوپر بلکہ اگر میں دو چیزیں چونکہ نفس کی ایک بات آ گئی ہے تو نفس کے دو معاملات ہیں جو کچھ ہمارے اندر جا رہا ہے وہ ہمارے نفس پہ اثر انداب ہو رہا ہے ایک ایسپیکٹ یہ ہے اور دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ذہنی طور پر اور عملی طور پر یہاں ڈوئنگ کے اندر یعنی سوچنے اور غور کرنے کی بھی ڈوئنگ ہے اور فیزیکلی بھی جو ڈوئنگ ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے نفس کو شیپ دے رہا ہے اور جو کچھ آپ کے اندر جا رہا ہے وہ بھی آپ کے نفس میں نفس کو شیپ دے رہا ہے جب آپ کا یعنی آپ کے نفس کی انکلینیشنز جو ہیں ان کے اوپر یہ اثر انداز ہو رہا ہے آپ کے نفس کی جو اسٹیٹ ہے اس کے اوپر یہ اثر انداز ہو رہا ہے تو یہ دو ایسپیکٹس ہیں whatever is going inside me is shaping my نفس or whatever I am doing is determining the state of my نفس this will take me to another state یعنی اگر مثال کے طور پر آپ اکیلے میں بیٹھ کر اپنی ماضی کو آپ اپنے پاسٹ کو اٹھاتے ہیں اور آپ سوچنا شروع کرتے ہیں اور پاسٹ کے اندر کوئی کوئی تکلیف دے چپٹر ہے آپ وہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو بڑا مزہ آتا ہے ہر تھوڑے دن کے بعد آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کے پاسٹ میں جو ہے وہ اگر آپ کی ایج 40 years ہے تو 40 چپٹرز ہیں ان میں سے 3-4 چپٹرز تکلیف دے ہیں آپ ان 3-4 تکلیف دے چپٹرز کو نکالتے ہیں ان کو سوچتے ہیں اور اس کے اوپر بس رونا دھونا شروع کرتے ہیں اور ایک victim mentality میں جاتے ہیں یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں آپ کے نفس کے اوپر یہ اثر امناس ہو رہا ہے ہم نے timeline کا assignment دیا ہی اس لئے تھا کہ آپ اپنے پاسٹ کو ایک positive note پہ conclude کر دیں یعنی بہت سے لوگوں نے اپنے پاسٹ کو کسی sensible یعنی اپنے پاسٹ سے کوئی sensible worthwhile lesson draw کیے بغیر اور اس کو کسی positive note پہ conclude کیے بغیر اسے ویسے ہی بن کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ بار بار انہیں تکلیف دیتا ہے یعنی اس کو انہوں نے کسی بس وہ الجے ہوئے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں کہ سر بس میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا سر میں اپنے پاسٹ کو اب جب ہم timeline دیتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ مجھے personally کہتے ہیں کہ سر مجھ سے timeline نہیں بنوا ہے میرے پاسٹ میں بہت کچھ ہے دوبارہ کھل جائے گا وہ pandora box ہے سر وہ میں میں بلکل سر میں بڑی مشکل سے تو اس سے باہر نکلا ہوں وہ دوبارہ پھر نکل آئے گا وہ جن ہے وہ یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے اس قابل ہونے کے لیے کہ انسان یہ کہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے بس اس میں خیر ہوگی اس میں بہتری ہوگی مجھے یہ کچھ بنانے مجھے کچھ دینے مجھے کچھ سمجھانے کے لیے آیا تھا اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے ایسا تو نہیں تھا نا کہ جس دن میرے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اس دن اللہ چھٹی پہ گیا ہو ایک question ہے جس دن آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اس دن اللہ چھٹی پہ تھا was Allah on leave Allah leave پہ نہیں تھا اس دن Allah is all present وہ کہتا ہے کہ میں کبھی نین نہیں آتی کبھی چھٹی پہ نہیں جاتا تو اگر اس دن اللہ چھٹی پہ نہیں تھا جس دن میرے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور اللہ نے اسے ہونے دیا اس کا مطلب اور ایک اور سوال آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو آپ سے محبت نہیں ہے تو ہماری ایزا مومن ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا مجھ سے دعویہ محبت جھوٹا نہیں ہے میں اللہ سے اپنے دعویہ محبت پہ تو شک کر سکتا ہوں لیکن اللہ کا مجھ سے جو دعویہ محبت ہے اس کو میں جھوٹا نہیں سمجھوں گا اس کو میں غلط نہیں سمجھوں گا اس پہ میں ڈاؤٹ نہیں کروں گا are you getting what I am saying when he says کہ میں تمہیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں تو اور اللہ کا ستر جو ہے وہ انسانوں کا ستر نہیں ہے ایک بات اور سمجھ لیں اللہ جب ستر یا سو یا ہزار کا سیغہ استعمال کرتا ہے تو اللہ کا اللہ کا جو اسکیل ہے وہ کچھ اور ہے اللہ کا ستر جو ہے وہ uncountable ہے ہمارا ستر جو ہے وہ 30 second ہم بس ابھی ایک منٹ میں 1,2,3 کر کے 70 تک count کر کے کہہ دیں گے بس یہ ہمارا 70 countable ہے ہمارا 70 limited ہے اللہ کا 70 limited نہیں اللہ کا ستر جو ہے وہ ایک الگ اللہ کا ستر اور انسان بہت فرق ہے یہ تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں تم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو اس کا دعویہ محبت جھوٹا نہیں ہوگا اس کا دعویہ محبت غلط نہیں ہوگا اور جس دن میرے ساتھ زیادتی ہوئی اس دن اللہ چھٹی پہ نہیں تھا اگر یہ دو باتیں آپ reconcile کریں تو پھر آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ مجھے کچھ دینا چاہا ہے اللہ نے مجھے کچھ بتانا چاہا ہے یا ممکن ہے کہ یعنی کچھ لوگوں کے اوپر ایسی زیادتیاں ہو جاتی ہیں کہ ان کو اللہ جو ہے وہ پہلے سے ان کے جو ان کا جو ان کا بینک بیلنس جو ہے نا وہ ویسی سرپلس میں آ رہا ہوتا ہے مطلب بس پھر وہ انہیں ایڈوانٹیج مل جاتا ہے بعد میں اگر کوئی ان سے غلطی ہوئی تو وہاں سے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا